چینی کمیشن کی ریپورٹ آئے پچیس دن ہو گئے ہیں ترے سٹھ روپے کی چینی پڑتی ہے شگر مل مالکان کو یہ کہا گیا تھا ان کا منافع اور ٹیکس ملا کر مگر اب تک چینی اسی روپے سے اوپر ہی بک رہی ہے گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائے کورٹ نے حکومت اور شگر مل مالکان کو ستر روپے فیکلو چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا مگر اب بھی ملک بھر میں چینی کی قیمتوں نے کمی نہیں آئی گزشتہ روز اسلام آباد ہائے کورٹ میں اہام سماعت ہوئی جس کا تحریری حکم جاری ہوا عدالت نے کاشتاروں کی شگر مل کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کی اور کہا کہ کیس کی سماعت جمعہ انیس جون کو ہوگی گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جنس اسلام آباد ہائے کورٹ جسٹس اترمین اللہ نے پوچھا تھا کہ چینی ستر روپے فروغ کرنے کا کیا بنا انہوں نے ایڈیشنل ٹانی جنرل سے عمل درامت ریپورٹ مانگی ایڈیشنل ٹانی جنرل نے بتایا کہ خطو کتابت جاری ہے لیکن مارکٹ میں چینی ستر روپے کلو دستیاب نہیں اس پر چیف جنس نے ریمارکس دیئے کہ پھر تو باتی ختم ہو گئی اسٹے آرڈر تو چینی کی قیمت کم کرنے سے مشروع تھا مرکزی کیس پھر جلدی سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں جس کے بعد ایڈیشنل ٹانی جنرل نے عدالت سے درخواست کی کہ مرکزی کیس آئندہ جمعہ کو مقرر کیا جائے جس پھر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مشروع حکم پر عمل نہیں ہوا تو کیس جمعہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اس کے بعد ایڈیشنل ٹانی جنرل نے پوچھا تو پھر کیا عدالتی حکم امتنا ختم ہو گیا تو چیز فرسیس نے جواب دیا کہ جب مشروع حکم امتنا پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتنا کیسا اس کے بعد ایڈیشنل نے جمعہ انیس جون کو شگرمیلی اسوسییشن کا کیس مقرر کرنے کی ادائیت کر دی کیا ماخر میں صورتحال ہے کراچی لہور پشاور کوئیٹا کیا کہیں کہیں چینی ستر روپے کی دکھ رہی ہے دیکھیں کراچی کے شہریوں کے موں میں بازار بازار پھرتے پھرتے کڑواہٹ تو گھل گئی لیکن انہیں کہیں بھی چینی ستر روپے فی کلو میں نہ مل سکی آج بھی کوئی دکاندار اسی روپے اور کوئی تو ڈنکے کی چوٹ پر پچاسی روپے فی کلو تک میں بیچ رہے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ اب بھی ان کا نفع صرف تین سے چار روپے فی کلو ہے ان حالات میں ستر روپے فی کلو چینی بیچنا ممکن نہیں اور قیمت کم کرنے سے متعلق ابھی تک نوٹفیکیشن نہیں ملا ابھی تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نوٹفیکیشن نہیں ہے جو گورنمنٹ نے جاری کی ہے انشاءاللہ جیسی نوٹفیکیشن آئے گا ستر روپے کلو کا ستر روپے فی کلو کریں گے پچاسی روپے بیچ رہے ہیں سر اسی روپے بڑھتی ہے انہاسی اسی روپے سر روپے تھیلی کا لگ جاتا ہے انچاس کلو کٹے میں آتی ہے اس کے بعد اپنے منٹنس کے خرچے ہوتے ہیں اس کے بعد جاگے بیاسی تلاشی بڑھتی ہے پچاسی روپے چلاتے ہیں سر چھوٹی دکانوں کے ساتھ ساتھ بڑے سٹوروں پر بھی چینی پچاسی روپے کلو ہی فروغت ہو رہی ہے یعنی ستر روپے فی کلو کا ریٹ کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چینی مارکیٹ میں ستر روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو سکا لاہور میں اب بھی چینی بیاسی سے پچاسی روپے فی کلو میں فروغت ہو رہی ہے جبکہ شہر کے بعض علاقوں میں دکانوں پر چینی دستیاب بھی نہیں دکانداروں کو کہنا ہے کہ اگر 800 روپے فی کلو حساب سے چینی ملے وہ ستر روپے فروغت کر دیں گے اگر ہمیں چینی اٹھارٹ ستارٹ اٹھارٹ روپے ملے تو ہم ستر روپے بیچیں گے گورنمنٹ کی طرف سے نا چینی والے آئے تھے کہ آپ کو ہم نا چینی ستر روپے والی دیں گے وہ بیچیں لیکن ابھی تک انہوں نے دی ہی نہیں چینی دا ریٹ گورنمنٹ نے ستر روپے کلو مقرر کیتا ہے مگر ساڑھے گول بندے آئے سی مگر سانو جے گروز ریٹ ملی نہیں ملے گی تا چین چھلا ضرور بیچیں گے انتالیس سو چالیس روپے گا تھا تھیلا بیٹا ہے اٹھتر روپے کی ہمیں پارڈی ہم کیسے ستر روپے کی بیچیں حکومتی دعوے کے باوجود چینی سستینہ ہونے پر شہری پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے ہی حکامات پر عمل درامت کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے گورنمنٹ نے ستر روپے کہا چینی پر ملنے نہیں رہا ہم گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ستر پر چینی کلو ملے گی بہر ہم کوئی بھی دکان پر جاتے ہیں ہمیں ستر پر چینی کلو کوئی نہیں دیتا اسی روپے پچاسی روپے دیتے ہیں سلامباد ہائی کورٹ نے چینی ستر روپے فی کلو فروغ کنے کا حکم دیا ہے اس حکم پر پشاور میں عمل درامت کیا جا رہا ہے کہ نہیں آئیے چلتے ہیں اور مختلف دکانوں پر اس کا جائزہ لیتے ہیں ستر کی کیسے بیچ دیں دس روپے ہم جیب میں سے ڈال کر لوگوں کو بیچ دیتے رہے اسی روپے میں ہمیں پڑ رہی ہیں منڈی میں منڈی سے لے کر آتی ہیں اور پھر چار پانچ روپے بیچتے ہیں ہمیں اس میں سے تقریبا انتالیس روپے کا توڑا ہے حکومت نے ستر روپے ریٹ دیا ہے اور ستر روپے ہمیں وارا کرتی نہیں ہے کیسے بیچ ہمیں اس طرح سٹاک آئے نہیں ہے فر ایزامپل سکسٹی ایٹ کا آیا ہو یا سکسٹی ایٹ کا آیا ہو چینی ستر روپے کی بجائے پچاسی روپے میں دی گئی ہے ریپورٹ آئے پچیس دن ہو گئے مگر کہیں بھی چینی سستی نہیں ہوئی عوام کو فائدہ بلکل نہیں ہے پروریم میں آگے وڑتے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کی روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی سماعتوں میں جس کے جو ریمارک سامنے آ رہے ہیں اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اب خود حکومت کے لیے ہمیں تختیار کر گئے ہیں اب تک حکومت جسس قاضی فائز عیسیٰ پر نظام لگا رہی تھی کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائداد ہے جو انہوں نے ظاہر نہیں کی آج جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں موقع تختیار کیا ہے کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے نام پر جائدادیں ہیں شہزاد اکبر نامی شخص کی لندن میں پانچ جائدادیں ہیں پھر دو ساشک ایوان کی ایک جائداد ہے ذلفی بخاری کی سات جائدادیں ہیں عثمان ڈار کی تین عمران خان نیازی کی چھے جائدادیں ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ جس سرچ انجن کے ذریعے میرے اہل خانہ کی جائدادوں کی معلومات حاصل کی گئی تھی اسی سرچ انجن کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی گئی ہیں اس سے آگے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پروپرٹیز انہی لوگوں کی ہیں اور نہ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروپرٹیز انہوں نے غر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں جن کے بارے میں ہم پاکستان کے بارے میں جن شخصیات کو ان ناموں سے جانتے ہیں جس طرح میرے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں اسی طریقے سے اگر ان لوگوں کے بھی نام لکھ کر سرچ کیا جائے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں جسیس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے جس کے بعد کیس نے نیا روخہ اختیار کر لیا ہے اس سے پہلے آج کے سماعت میں عدالت نے نماز دیئے کہ ریفرنس میں کئی خامیاں ہیں اگر ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی تو کیس خارج ہو سکتا ہے جسیس فائز عیسیٰ کے خلاف سزارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر اب تک 38 سماعتیں ہو چکی ہیں اور حکومتی وکیل کے دلائل اب بھی جاری ہیں عدالت نے حکومتی وکیل کو دلائل مکمل کرنے کے لیے صرف کل تک کی محلت دی ہے سپریم کورٹ کے بینچ کے سربراہ نے حکومتی وکیل سے کہا کہ کل اگر ہمیں رات دیر تک بھی بیٹھنا پڑا تو آپ کو سنیں گے اب حکومت کے پاس صرف کل کا دن ہے اس کے بعد جو جوابی دلائل ہوں گے آج کی سماعت کے دوران حکومتی وکیل کو بینچ کے سربراہ جسیس رمرتہ بندیال کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ کیوں نہ جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجوا دیا جائے اگر بورڈ کا فیصلہ جج کی اہلیہ کے خلاف آتا ہے تو اس معاملے کو سپریم جریشل کانسل کے سامنے پیش کیا جائے جسیس رمرتہ بندیال نے حکومتی وکیل سے کہا کہ ایف بی آر کے معاملے پر آپ نے رضا مندی کا اظہار کیا تو قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک کی رگا مندی بھی لیں گے جس پر حکومتی وکیل فروغ نسیم نے پوچھا کہ ایف بی آر پر معاملہ چھوڑ دیا جائے تو ٹیکس آثورٹی کو کتنا وقت دیا جائے گا اس پر جسیس عمرتہ بندیال نے کہا کہ چھوٹیاں شروع ہو چکی ہیں ایف بی آر کو کہہ دیں گے کہ چھوٹیوں میں معاملے پر فیصلہ کر دیں اس پر فروغ نسیم نے وزیر آدم اور صدر مملکت سے مشاورت کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا سمات کے دوران بینچ کے سربرا جسیس عمرتہ بندیال نے رماغ دیئے کہ ہم جس کے احتساب سے متفق ہیں درخواست گزارنے بدنیتی اور غیر قانونی طریقے سے شواہید اکٹے کرنے کا الزام لگایا ہے ریفرنس میں کئی خامیہ موجود ہیں اور عمومی مقدمات میں ایسی غلطی پر کیس خارج ہو جاتا ہے اگر ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی تو کیس خارج ہو سکتا ہے جسے تو مطابق دیال نے مزید اماغ دیئے کہ مقدمے میں سوال جائیداد کی خریداری کا ہے اور لندن کی جائیدادوں کی ملکیت تسلیم شدہ ہے درخواست گزار نے جائیدادوں کے وسائل خریداری بتانے سے بھی انکار نہیں کیا اور درخواست گزار چاہتا ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اس پر فروغ نصیم نے کہا کہ سرویس آف پاکستان کے تحت کوئی اہلیہ کی پراپرٹیز کا جواب دینے سے انکار نہیں کر سکتا اس بات پر بینچ میں شامل جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر سرکاری ملازم اپنی اہلیہ سے معلومات لینے سے قاسر ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کے جواب میں فروغ نصیم نے کہا کہ سرکاری ملازم اگر اہلیہ کا بہانہ بنائے تو اسے جیل بیٹ دیا جائے گا فروغ نصیم نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اہلیہ انہیں معلومات پر عام نہیں کر رہی بینچ میں شامل جسیس فیصل عرب نے رماغ دیئے کہ کسی جج کے خلاف کاؤنسل کے سوا کوئی ایکشن نہیں لے سکتا مفاق کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جسیس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ حکومت نے نہیں مانگا بلکہ ایف بی آر سے ٹیکس کا ریکارڈ جوڈیشل کاؤنسل نے منگوایا تھا جس پر جسیس یہیہ آفریدی نے حکومتی وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کریں ایف بی آر کو پہلے خط حکومت کی جانب سے ہی لکھا گیا حکومتی وکیل فروغ نصیم نے جواب دیا کہ میں اگر بطور رکن پارلیمنٹ اہلیہ کے اساسوں کی تفصیل نہ بتاؤں تو نہ اہل ہو جاؤں گا اس موقع پر جسیس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا خاوند ایف بی آر سے براہ راست اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ مانگ سکتا ہے اس پر فروغ نصیم نے جواب دیا کہ میرے خیال سے خاوند ریکارڈ مانگ سکتا ہے جس پر جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ خیال نہیں ہے آپ قانون سے بتائیں اس پر فروغ نصیم کوئی قانونی حوالہ نہ دے سکے دوران سمات حکومتی وکیل فروغ نصیم نے کہا کہ جیوڈیشل کانسل کی کاروائی کا انحصار کسی فورم کی کاروائی پر نہیں ہے زابطے کی کاروائی میں نہیں کہہ سکتے کہ میری اہلیہ خود کفیل ہیں اس پر بینچ کے سربرا جسیس سمرتہ مندیال نے ریمارس دیئے کہ آپ کے مطابق قانون کی سہولت عام شہری کو دستیاب ہے لیکن جسیس کو قانون کے مطابق یہ سہولت میسر نہیں ہے آپ کا یہ اچھا نکتہ ہے جس پر فروغ نصیم نے کہا کہ سربیس آف پاکستان کے تحت اہلیہ خوان سے الگ نہیں ہے جسیسے رحمتہ مندیال نے ریمارس دیئے کہ ایف بی آر نے آرٹیکل 116 اور 114 کے تحت نوٹیس جاری کیے معاملہ جیوڈیشل کانسل کے پاس بھی چلا جائے اگر بدنیتی نہیں ہے تو کانسل کاروائی کر سکتی ہے انہوں نے حکومتی وکیل سے کہا کہ وہ بدنیتی اور شواہد اکھٹے کرنے پر دلائل دے جسیسے رحمتہ مندیال نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس کہہ دے کہ ذرائع درست ہیں ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس آثورٹی کے فیصلے سے جیوڈیشل کانسل اتفاق نہ کرے دیکھنا تو یہ ہے کہ جائیدات کی خریداری حلال ہے یا دوسرے طریقے سے ہمیں جیوڈیشل کانسل پر مکمل اعتماد ہیں سماعت کے دوران ایک سلائی مشین کا ذکر بھی آیا فروغ نصیم نے جب عدالت سے کہا کہ ایک سیبل سرونٹ کہتا ہے کہ میں اہلیہ کی جائیدات پر جواب نہیں دوں گا اس پر جس سے مطابع دیال نے سوال کیا کہ کیا کانسل جج کی اہلیہ کو بلا کر پوچھ سکتی ہے جج کی اہلیہ بتا دے کہ سلائی مشین کی آمدنی سے دکان خریدی ہے اس پر فروغ نصیم نے کہا کہ کانسل اہلیہ کو بلا کر پوچھ سکتی ہے اہلیہ اگر بتا دیں میں نے سلائی مشین چلائی اور پیسے کمائے تو فروغ نصیم نے کہا کہ آرٹیکل پچیس کے تحت کانسل کے پوچھنے پر جج کو اہلیہ کی جائیدات کا بتانا ضروری ہے اب کل اہم سماعت ہوگی دیکھتے ہیں ایک معاملہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے اللہ حافظ